بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد عزیز طلبہ اکرام گزشتہ ہم نے کلمے کی تعریف اس کی اقسام پڑھی گئے اب ہم علم نحو کا دوسرا موضوع کلام پڑھ رہے ہیں علم نحو کا موضوع جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کلمہ اور کلام ہیں تو کلمے سے ہم فارغ ہو کر اب کلام پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم عبارت سنیں عبارت کی متعلق میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں چونکہ ہم یہ سبق لائیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں ایک سے دو مرتبہ ہم عبارت پڑھ سکتے ہیں لیکن جب کلاس میں ہوتے ہیں تو ایک عبارت کو کئی کئی مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے اب یہاں چھوکے بار بار نہیں پڑھا جا سکتا ہے اس لئے ہم کیا کرے کہ عبارت ایک سے دو مرتبہ سنیں سہ مرتبہ سنیں تین مرتبہ سنیں چار مرتبہ سنیں جتنی مرتبہ ہم عبارت سنیں گے اتنا ہمارے علم میں اور پختہ گیا آئے گی نہ ہوکو سمجھنے میں آسانی ہوگی دورانے در چونکہ کئی کئی مرتبہ عبارت پڑھے جاتی ہے کئی کئی مرتبہ ترجمہ کیا جاتا ہے جو یہاں نہیں کیا جا سکتا اس لئے آپ ایک سے دو مرتبہ تین مرتبہ عبارت کو لوٹا کر سنتے رہیں ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا الشیخ جاویس صاحب اشاعتی دامت برکاتو محفظو اللہ ورعا روحین کھیڑ جو بعد میں اور انگاباد میں مقیم ہوئے اور اب حضرت افریقہ میں ایک مقام پر شرخ الادیس ہیں تو حضرت کا طریقہ یہی تھا کہ آپ عبارت کو کئی کئی مرتبہ پڑھتے ترجمہ کرتے اور اس کی تشریح کرتے ہر بات کو بلیک بورڈ پر سمجھاتے ہم بھی اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عبارت کو کئی مرتبہ پڑھیں سنیں چلیے عبارت پڑھتے ہیں فصل یہ تیسری فصل ہے فصل الكلام لفظ تضمن کلمتین بالإسناد الكلام لفظ تضمن کلمتین بالإسناد والإسناد نسبت احدى الكلمتین للأخرى والإسناد نسبت احدى الكلمتین للأخرى بحیث تفید المخاطب فائدتاً تامتاً بالإسناد بالإسناد کے ساتھ بحیث تفید المخاطب بحیث دو کلموں کو شامل بالإسناد تفید المخاطب مخاطب مخاطب کو بات سمجھ میں آجائے اس نسبت سے مخاطب کو بات سمجھ میں آجائے اس پر اس کا خاموش رہنا صحیح ہو جیسے مثال سے اس کو ہم سمجھتے ہیں زید قائمون زید کھڑا ہے دیکھئے دو کلمیں ہیں تضمنہ کلمتیں دو کلمیں ہیں ایک زید دوسرا قائمون دونوں میں اسناد پائے جا رہی ہے اس طور پر اسناد پائے جا رہی ہے کہ زید کی طرف قائمون کی اسناد کی جا رہی ہے کہ زید قائمون زید کھڑا ہے زید کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت کی گئی اچھا اب مخاطب کو اگر آپ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ زید کھڑا ہے تو بات سمجھ میں آجا رہی ہے کہ زید بیٹھا نہیں ہے بلکہ زید کھڑا ہے اور اب اس پر خاموش رہنا صحیح ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ زید کھڑا ہے کہاں کھڑا ہے کب کھڑا ہے کتنی دیر کھڑا ہے تو یہ ایک زائد ضرورت چیز ہے اگر صرف اتنا کہا جاتا زید تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں زید کھڑا ہے بیٹھا ہے سویا ہے کھا رہا ہے پڑھ رہا ہے لکھ رہا ہے بات سمجھ میں نہیں آتی تو زید قائمون کہنے سے بات سمجھ میں آئی کہ زید کھڑا ہے اسی طرح قاما زید زید کھڑا ہوا تو مسند اور مسند علیہ دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے کلام کے لئے تو ایک زید مسند علیہ ہے قائمون مسند ہے اور قاما زید قاما فعل یہ مسند ہے اور زید مسند علیہ ہے اس کو اور دوسرے انداز میں ہم سمجھتے ہیں کہ کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو شامل ہوں اب یہ دو کلمیں جو ہوتے ہیں کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو شامل ہوں اب وہ دونوں لفظ حقیقتا ہوں جیسے مثال میں ہم نے پڑا زید قائمون تو زید بھی لفظ ہے حقیقت میں اور قائمون بھی لفظ ہے حقیقت میں اچھا یا ایک کلمہ لفظاں اور دوسرا تقدیراں ہوں جیسے اضرب اب ہم نے پڑا کہ کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو شامل ہو جبکہ یہاں اضرب ایک ہی کلمہ ہے تو اب یہاں کہیں گے کہ اس میں ایک کلمہ لفظاں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور دوسرا تقدیراں ہے تقدیراں کا مطلب جو پوشیدہ ہو تو اب اضرب اس میں پوشیدہ ہے کیا لفظ پوشیدہ ہوگا انتا تو دو لفظ ہو گئے دو کلمیں ہو گئے تو کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو شامل ہو وہ دونوں کلمیں وہ دونوں لفظ حقیقتاں ہو جیسے زیدن قائمون یا ایک کلمہ لفظاں ہو اور دوسرا تقدیراں ہو جیسے اضرب تو اضرب میں ایک لفظ ہے اضرب جو لفظاں ہے نظر آ رہا ہے ظاہر لفظوں میں موجود ہے اور دوسرا تقدیراں اور تقدیراں یہاں پر کیا ہے انتا اضرب یعنی تو مار تو تو دونوں لفظ حقیقتاں ہو یا ایک لفظ ایک کلمہ لفظاں ہو اور دوسرا تقدیراں ہو یہاں پر ایک چیز اور ہمیں سمجھنا ہے کہ آگے ہم نے کیا پڑا بالاسنادی اسناد کے ساتھ ہو اگر اسناد نہ ہو اور دو کلمیں ہیں تو وہ کلام نہیں بن سکتا اسی طرح اسناد ایسی ہونا چاہیے جو مخاطب کو فائدہ دے جیسے مثال کی طور پر غلام زیدن اب غلام زیدن یہ دو لفظ تو ہے اور غلام زید کی طرف نسبت بھی ہو رہی ہے زید کا غلام لیکن بحیث تفید المخاطبہ فائدتاں تاما نہیں پایا جا رہا ہے یعنی اس سے مخاطب کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے کیسے غلام زیدن زید کا غلام تو زید کے غلام کی جو نسبت کی گئی کہ زید کا غلام ہے یہ تو معلوم ہو زید کا غلام لیکن کیا زید کا غلام زید کا غلام حیات ہے یا نہیں حیات ہے یا زید کا غلام کھڑا ہے بیٹھا ہے سورا کیا کر رہا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ بات کب سمجھ میں آتی ہے جبکہ اس میں مصنہ نوصنہ دلے کا پایا جانا ضروری ہو اور غلام زیدن میں اسناد نہیں پائے جا رہی ہے جو مخاطب کو فائدہ دے لہذا وہاں دو کلمیں تو پائے جا رہے ہیں اسی طرح موصف صفت موصف صفت میں بھی دو کلمیں تو ہوتے ہیں لیکن اس سے مخاطب کو فائدہ نہیں پہنچتا اس لئے اس کو بھی ہم کلام نہیں کہیں گے تو الکلام لفظن کلام اس لفظ ہے جو دو کلموں کو شامل ہو بلسناد اسناد کے ساتھ اور اسناد کسے کہتے ہیں دو کلموں میں سے ایک کلمے کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے کیسی نسبت کی جائے بحیث تفید المخاطب فائدتا تامتا اس طور پر کیوں وہ مخاطب کو مکمل فائدہ دے اور کیسا فائدہ دے جس پر مخاطب کا خاموش رہنا صحیح ہو اب بحیث تفید المخاطب مخاطب کو فائدہ دے ایسا فائدہ جو مکمل ہو فائدہ تامتا کا کیا مطلب ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ اس پر مخاطب کا خاموش رہنا صحیح ہو تو اسناد پائے جائے اور اسناد کیسی ہو دو کلموں میں سے ایک کلمے کی دوسرے کی طرف اس کو دوسرے الفاظ میں نسبت تامتا بھی کہتے ہیں اور آسان الفاظ میں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کوئی بات کر رہے ہیں اور اس بات سے مخاطب کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو مخاطب کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو تو اس کو کہیں گے نسبت تامتا جیسے زیدن قائم زید کھڑا ہے یہاں سے مخاطب کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے کہ ہم زید کے کھڑے ہونے کی خبر دے رہے ہیں اسی کو اگر ہم کہتے ہیں غلام زیدین زید کا غلام تو کوئی خبر سمجھ میں نہیں ہی کہ کیا کہنا چاہے یا ہم نے کہا ازرب تو مار اکتب تو لک اقرأ تو پڑ تو اقرأ تو پڑ اس میں طلب کہ مخاطب بات کرنے والا ہم سے پڑھنے کو طلب کر رہا ہے کہ تو پڑ تو لک تو مخاطب کو اگر کوئی خبر یا طلب معلوم ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کلام اور یہ استلاحی تعریف ہے لفظ انتظمنا کلمتین بالاسناد والاسناد نسبت احدا کلمتین الالاخرہ بحیث تفید المخاطب فائدتا تعمدن یسیح السکوت علیہ نحو زید قائم وقام زید ویسما جملتا اور اس کا نام جملہ رکھا جاتا ہے ویسما جملتا اور اس کا نام جملہ رکھا جاتا ہے یعنی کلام اور کلام کی کلام کے بہت سارے نام ہیں اس میں سے ایک نام جملہ ہے کلام کے بہت سارے نام ہیں یہ دیکھئے کلام کا ایک نام جملہ بھی ہے مرقب تعم بھی کہتے ہیں مرقب مفید بھی کہتے ہیں مرقب اسنادی بھی کہتے ہیں تو کلام کے جو نام ہیں اس میں جملہ مرقب تعم مرقب مفید اور مرقب اسنادی تو یہ سمع جملتا اور کلام کا نام جملہ رکھا جاتا ہے اب جملہ جو ہوتا ہے وہ کلام اور جو کلام وہ جملہ اور میں نے آپ کو اس کے دوسرے نام بتلایا مرکب مفید مرکب تام مرکب اسنادی اب جملہ کی دو قسمیں ہیں ایک جملہ اسمیہ اور دوسرے جملہ فعلیہ اس کو سمجھ لیجی جملے کی دو قسمیں ہیں جملہ اسمیہ جملہ جو ہوتا ہے ابھی ہم نے پڑا کہ جملے کے لئے مسند اور مسند علیہ کا پایا جانا ضروری ہے اسناد کا پایا جانا ضروری ہے اور جہاں اسناد ہوگی وہاں مسند اور مسند علیہ ہوگا مسند کسے کہتے ہیں مسند وہ اسم یا فعل ہوتا ہے جس کی طرف کسی اسم کی نسبت کی جاتی ہے اور مسند علیہ وہ خاص اسم ہوتا ہے جس کی طرف کسی دوسرے اسم یا فعل کی نسبت کی جاتی ہے تو مسند اور مسند علیہ کا پایا جانا ضروری ہے اب جملے اسمیہ کسے کہتے ہیں جملے فعلیہ کسے کہتے ہیں ہم نے سالے گزشتہ پڑ چکے ہیں دوبارہ سن لیجئے کہ جس جملے کے شروع میں اسم ہو اس کو جملے اسمیہ کہا جاتا ہے اور جس جملے کے شروع میں فعل ہو اس کو جملے فعلیہ کہا جاتا ہے تب خالدن کاتبن میں ہم نے تلاش کیا کہ خالدن کاتبن میں پہلا اسم ہے یا فعل ہے تو علامت اسم ہم پڑ چکے ہیں تو خالدن اسم ہے یا فعل ہے تو ہم نے تلاش کیا علامت اسم اور علامت فعل میں سے تو علامت اسم تنوین ہے تنوین کا ہونا یہ علامت اسم ہمیں سے لیادہ یہ اسم ہے تو اب اس جملے کو کہیں گے جملے اسمیہ اب ہم یہ تلاش کریں گے کہ اسمیں مسند اور مسند دلے پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے تو خالدن میں یہ اسمیں ہیں اور اسم میں ہم نے پڑھاتا مخبرانہ مسند دلے محکوم علیہ ہونا تو اب یہاں ہم نے تلاش کیا تو یہ مسند دلے ہیں اس لئے کہ اسم ہیں اور قادبن یہ مسند ہیں اب مسند ہی لے اور مسند مل کر جملہ بنتا ہے لہذا خالدن یہ بنے گا مسند ہی لے اور قادبن یہ بنے گا مسند ہی لے اور مسند مل کر جملہ بنتا ہے کلام بنتا ہے مرکب اتام بنتا ہے مرکب مفید بنتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جملے اسمیہ اب ترقیب کیسی کی جاتی ہے تو اگر جملے اسمیہ ہو تو جملے اسمیہ کے پہلے جس کو مبتدہ اور جملے اسمیہ کے دوسرے جس کو خبر کہتے ہیں پھر مبتدہ خبر مل کر یہ جملے اسمیہ خبریہ ہوگا اسی طرح جملے فعلیہ میں ہم نے تلاش کیا کتبہ تو کتبہ یہ فعل ہے یا اسم ہے علامت اسم اور علامت فعل میں جا کر دیکھیں گے علامت فعل میں سے ہم نے دیکھا کہ والتصریف علی الماضی والمزارے ماضی اور مزارے کی گردان ہونا تو یہ ماضی ہے کتبہ لہذا یہ فعل ہوگا اور خالدن یہ اسم ہے یہ فعل فعل ہے تو اب کتبہ خالدن دو کلمیں ہیں الکلا ملفزن تظمانہ کلمتیں دو کلموں کے شامل ہیں دونوں میں اسناد پائی جا رہی ہے خالدن کی طرف کتبہ لکھنے کی نسبت کی جا رہی ہے اور نسبت ایسی ہے کہ پتہ چڑھ رہا ہے خالد نے کیا کیا ہے خالد کے بارے میں جو خبر دی جا رہی ہے لکھنے کی خبر دی جا رہی ہے تو کتبہ خالدن پہلے جس کو فعل کہیں گے دوسرے جس کو فعل کہیں گے فعل فائل مل کر یہاں پر بھی یہ بنے گا جملے فعلیہ خبریہ تو جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ یہ جملے کی دو قسمیں ہیں جملے اسمیہ جس کا پہلا جس اسم ہو جملے فعلیہ جس کا پہلا جس فعل ہو جملے اسمیہ کے پہلے جس کو مقتدد دوسرے جس کو خبر کہتے ہیں جملے فعلیہ کے پہلے جس کو فعل اور دوسرے جس کو فائل کہتے ہیں فیل فائل مل کر جملہ فیلیہ خبریہ بنتا ہے اب اس طرح ہمیں اور بھی بہت سارے مثالیں تلاش کرنا ہے قرآن کریم کی کوئی ایک آیت لے لیجی کوئی ایک صورت لے لیجی کوئی ایک صفحہ لے لیجی اور اس میں تلاش کیجی کہ یہ کلمہ ہیں یا کلام ہیں کلام ہیں تو کلام میں کلام کو جملہ کہتے ہیں جملے کی دو قسم ہیں جملے اسمیہ جملے فیلیہ تو جملے اسمیہ کسے کہتے ہیں جملے فیلیہ کسے کہتے ہیں مثال کی طور پر ہم یہاں دیکھتے ہیں یہ سورہ فاتحہ ہمارے سامنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں اسم کون ہے فعل کون ہے حرف کون ہے تو علامات دیکھ کر ہمیں پہچاننا ہے پھر یہ مکمل کلمہ مکمل کلام ہے یا نہیں ہے اس میں کلم کون کون ہے اگر کلام ہے تو وہ کونسا کلام ہے یعنی جملہ ہے تو جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے پہلے سے شروع سے ادایت النوم جب سے پڑھ رہے ہیں وہاں سے جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے سمجھ میں آئے گا الحمدللہ رب العالمین یہ سب سے پہلے ہم نے پڑھاتا ہے علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے تو اس میں کلمہ کون ہے پھر کلمہ کی تین قسم ہے اس میں فعل حرف تو اس میں فعل حرف میں سے یہ کیا ہے اگر اس میں ہے تو علامت اس میں کیا ہے فعل ہے تو فعل کی علامت کیا ہے حرف ہے تو حرف کی علامت کیا ہے اس طرح شروع سے ہمیں پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اوم الدین ایاک نامدو ایاک نستعین اذن الصراط المستقیم صراط اللہ دین انامتا علیہم غیر المغضوب علیہم اور اب تغالی آمین تو اب ہم اس میں تلاش کریں اور اگر بہتر ہو تو کومنٹ باکس سے جو ہوتا ہے اس میں یہ اس کے جوابات ہم لکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلمہ ہے یا کلام ہے الحمدللہ رب العالمین اس میں اسم کونے فعل کونے حرف کونے پوری صورت کے اندر ہم یہ تلاش کریں گے انشاءاللہ تو وہ اسمہ جملتا اور جملہ نام رکھا جاتا ہے فعل ما تمعلوم ہوا ان الکلام لا يحصل اللہ من اسمین کہ کلام نہیں حاصل ہوتا مگر دو اسموں سے نحو زید قائم زید قائم وہ اسمہ جملتا اسمیتا اور جملہ اسمیہ نام رکھا جاتا ہے او من فعل و اسمین یا ایک فعل اور ایک اسم سے او من فعل و اسمین یا ایک فعل اور ایک اسم سے نحو قاما زیدن جیسے قاما زیدن وہ اسمہ جملتا فعلیتا اور جملہ فعلیہ نام رکھا جاتا ہے تو کلام کے لئے مسنا دلے اور مسناد کا پایا جانا ضروری ہے اور مسنا دلے اور مسناد صرف کون ہو سکتا ہے اسم اور فعل حرف نہ مسناد ہوتا ہے اور نہ مسناد دلے تو جو بھی کلام بنے گا جو بھی جملہ بنے گا اس کے لیے دو اسموں کا پایا جانا ضروری ہر جملے کے لیے دو اسموں کا پایا جانا ضروری یا اگر دو اسم نہیں ہیں تو پھر ایک اسم اور ایک فعل کا پایا جانا ضروری ہے جس سے کلام بن سکتا ہو جس سے جملہ بن سکتا ہو لیکن دو اسم ایسے پایا جائے جن میں مسند علے اور مسند بننے کی صلاحیت ہو اگر دو اسم ہیں لیکن دونوں ایسے ہیں کہ اس میں مسند علے بننے کی صلاحیت نہیں ہیں تو وہ کلام اور جملہ نہیں بن سکتا جیسے دو اسم فیل ہم نے جمع کر دی تو وہ دو اسم فیل اگر چھے ہیں لیکن وہ جملہ نہیں بنیں گے کیوں نہیں بنیں گے اس لئے کہ اسم فیل صرف مسند ہوتا ہے مسند دلے نہیں ہوتا تو مسند دلے اور مسند کا پایا جانا ضروری ہے اور مسند دلے مسند دو اسم اگر ہوں گے تو ایک اسم مسند دلے بنے گا اور دوسرا اسم مسند بنے گا اور اگر ایک اسم اور ایک فیل ہوگا تو جو اسم ہوگا اس کو مسند لے بنائیں گے اور جو فعل ہوگا تو وہ مسند بنائیں گے تو معلوم ہوا کہ کلام صرف دو اسموں سے حاصل ہوتا ہے نحو زیدن قائمون جیسے زید ایک اسم ہے قائمون دوسرا اسم ہے اور ایسا کلام اور ایسا جملہ اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے یہ ایک فعل اور ایک اسم ہو تو فعل اور اسم سے جمل کر بنتا ہے اس سے کہتے ہیں جملہ فعلیہ جیسے قام زیدن قام فعل ہے زیدن فعل ہے قامہ کو مسند کہیں گے قامہ مسند مصند علیہ قامہ فعل مصند زیدن مصند علیہ جملتاً فعلیتاً اور اس کا نام جملے فعلیہ رکھا جاتا ہے اِذْ لَا يُجَدُ الْمُسْنَدُ وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِمَا عَنْ فِي غیرِهِمَا اس لیے کہ مصند اور مصند علیہ نہیں پائے جاتے ایک ساتھ فی غیرِهِمَا ان دونوں کے علاوہ میں یعنی یہ دو صورتیں من اس میں دو اسموں ہو یا ایک فعل اور ایک اسم ہو یہی دو صورتوں میں مصند علیہ اور مصند پائے جاتے ہیں ایک ساتھ اس کے علاوہ مصند اور مصند علیہ نہیں پائے جاتے وَلَا بُدَّلِ الْقَلَامِ مِنْهُمَا اور کلام کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے یعنی کلام کے لیے مصند اور مصند علیہ کا ہونا ضروری ہے تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی صحیح پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کلام کی تعریف کیا ہے کلام کس سے کہتے ہیں یہ آپ کو اپنے نوٹ بک میں بھی لکھ لینا چاہیے اور اس طلاح کو زبانی بھی یاد کر لینا چاہیے وَآخرُ دَعْوَانَ آنَا حَمْدُ الْقَلَا